تین طرح کی امانتیں ایک انسان کی امانتداری اللہ کی طرف دوسری انسان کی امانتداری دوسرے انسانوں کی طرف اور تیسرے انسان کی امانتداری انسان کی اپنی نفس کی طرف میں مختصر بیان کر کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں پہلی پروردگاری عالم کی طرف جو امانتداری ہے بھائی واجب اللہ نے بہت ساری چیزیں کی ہے نماز ہے روزہ ہے یہ ساری چیزیں اور یہ پورا ایسا کوڈ آف لائف ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرتا ہے نماز انسان کی عمر بڑھانے کا سبب بنتی ہے روزہ انسان کو بیماریوں سے بچانے کا سبب بنتا ہے اس کی روح کو مضبوط کرتا ہے اس کے چہرے پر نور لے کر آتا ہے نماز شب انسان کو کبھی رزق روزگار کی پریشانی مبتلا نہیں ہونے دیتی یہ ایک ایک چھوٹے چھوٹے اس کے فوائد ہیں تو پروردگار عالم کی جانب جو اس کے حقوق کی امانتداری ہے اس کے جو جانب ہماری امانتداری بنتی ہے اس کو ادا کرنا دوسرا انسان کی امانتداری دوسرے انسانوں کی طرف مال جان عزت احترام مشورہ اگر کر رہا ہے تو امانتداری کے ساتھ مشورہ دینا اس کے جو حقوق ہیں وہ کیا ایک مومن کا دوسرے مومن کی طرف حق ہے یہ ہمارا ایک ٹاپک مستقل ہو سکتا ہے کہ جس پر بات ہو لیکن فقط ہم یہاں رکھ کر اس کا مال کیا میں مثالیں دوں میں کوئی مثال ایسی نہیں دینا چاہتا کہ بعد اس پیسے فائے ہو جائے لیکن کسی ایک وعدے کے نام پر آپ نے پیسے لیے اور اس کے بعد اسی رات کی فلائٹ لیے اور شہر چھوڑ کر ملک چھوڑ کر چلے گئے وہ صاحب کہا گئے کہا وہ فلان سے پیسے لیے تھے فلان سے لیے تھے فلان سے لیے تھے کوئی پندرہ بیس لوگوں سے کوئی بہت سارے پیسے جمع کیے تو وہ سمجھ رہا ہے بہت سارے ہیں کتنے دن تک چلیں گے وہ پیسے ہیں لیکن وہ اگلی فلائٹ لے کر نکل گئے غائب ہو گئے اچھا مال کی امانتداری جان کی امانتداری کسی کے ساتھ ایسی کوئی بات نہ کرنا کہ اس کی جان خطرے میں آ جائے آ جائیے کسی نے مشورہ کیا اب میرا دوست نے مجھ سے مشورہ کر رہا ہے کلاس میں کہ میں کون سی کتاب پڑھوں کون سی کتاب نہ پڑھوں اب میرے ذہن میں آیا اس نے مجھ سے مشورہ کیا چلو میں اس کو بتا دیتا ہوں کہ فلان کتاب پڑھو لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر میں امانتداری کے ساتھ مشورہ دوں گا تو وہ آگے نکل جائے گا خوف خوف ایک خوف پیدا ہو رہا ہے میرے دل میں اور وہ کیوں میرے مجھ سے آگے نکل جائے لہٰذا میں اس کو صحیح مشورہ نہیں دیتا غلط بات ہے امانتداری نہیں یہ خیانت ہے آجائیے عزت اور احترام میں کیا کہوں عزت اور احترام ہماری محفل کے اندر سب سے زیادہ بارز اور سب سے زیادہ برائٹ بچہ وہ نظر آتا ہے کہ جو دوسروں کی سب سے زیادہ عظمت دری کرے سب سے زیادہ جو کسی کی لیک پولنگ کرے جو اتنی اچھی سے لیک پولنگ کرتا ہے وہ اتنا اچھا بچہ ہے حرمت المومن افضلوں من حرمت القعبہ قعبے کی حرمت سے افضل ہے مومن کی حرمت یہ بات یاد رکھئے گا تو یہ امانتیں اب آجائیے میں نے بات کو مختصر کیا انسان کی امانتداری انسان کی اپنے نفس کی طرف چار چار وجہ تک جاگ رہے کھانا وقت پہ نہیں کھا رہے نیند ایسا ہی ہے نیند ایسی ہی ہے انسان کے لیے کہ جیسے انسان نے کھانا نہ کھایا وہ وقت پر جو دوا کھانی تھی وہ دوا نہ کھائی اور بہت ساری چیزیں انسان کی اپنے نفس کی طرف جو امانتداری ہے وہ خود ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی اور اسی کے اندر پھر آ جاتی ہے دوبارہ وہ بات جو خدا کے حقوق سے لنک ہوتی ہے کہ وہ حقوق کے جو انسان کے دوسرے انسان پر ہیں وہ بھی ادا کرے اور جو انسان کے پروردگار عالم کی طرف ہیں انہیں بھی ادا کرے یہاں پر ہم بات کو روکیں گے یوں تو کرنے کے لیے باتیں بہت ساری ہیں لیکن ایک اور روایت جس کے اندر یہ کہا کہ پروردگار عالم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ان کا اگر نچوڑ نکالیں تو صرف دو چیزیں صدق الحدیث اداع الامانہ ایک یہ کہ سچ بولیں اور دوسرا امانتداری کریں اس دعا کے ساتھ کے پروردگار ہم سب کو اپنے وعدوں کو وفا کرنے کی توفیق انعائیت فرمائیں اور جو امانتیں ہمارے پاس ہیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں اسے ادا کرنے کی توفیق انعائیت فرمائیں رسول پر بھی جو امانتیں تھیں اور ان کی جو امانتداری کی فریضیں تھیں انہوں نے کیسے بخوبی انجام دیئے بلگ ما انزلہ علیکہ میں ربک علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو مولا بنایا منکنتوں کا اعلان کیا اور اسی حدیثیں اسی غدیر کے دن جو رسول نے خطبہ ارشاد فرمایا اس میں اور دو امانتیں ہمارے سپردگی جاتے جاتے قرآن اور اہل بیت اطرت اہل بیت یہ وہ امانتیں تھیں جو رسول کے پاس تھیں ہمارے لئے رسول دیکھ کر گئے خدا ہمیں توفیق انعائیت فرمائے کہ ہم رسول کی دی ہوئی امانتوں کو کے ساتھ جڑے رہیں ان سے متمسک رہیں پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں مولا و آقا کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم وما علینا اللل بلاغل